اور اتنی اتنی بدتمیز ہی وہاں کرتا ہے جب وہ میں پنچائد ایسیشن کا پریزنڈ نارت کشم میرے ساتھ اس نے مزبیو کیا اور اوپر سے ہمیں دمکی دیتا کہ میرا کوئی عالی ترجمان ہے کوئی حکومت میں ہے جناب ہم ال جی صاحب سے رکیسٹ کرتے ہیں ہم آپ کے شانہ بار شانہ ساتھ ہیں اگر سونا واری کے لوگوں کا پیسہ ہے آپ دیکھیں یہ ہمارے پی آر رائز کتنا ترس رہے ایک ٹرانس فارم کے لیے ہمارے لوگ کتنے ترس رہے ایک بجلی پول کے لیے اور یہاں پہ چار کرو روپیہ لیپس ہو رہا ہے آخر اس میں کھائمی کس کی ہے میں ال جی سرکار سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے ڈی صاحب کی میں بات کروں گا وہ تو ہمیشہ ڈیولارمنٹ چاہتے ہیں لیکن ایسے افسر آگے کام نہیں کرتے تو وہ کتنی بار ان کو ٹوکے گا وہ تو جگڑا نہیں کرے گا وہ تو فنڈس فنڈس تو ریلیز ہے ان کے ایکاؤنٹ میں ہے لیکن یہ کھرش نہیں کرتے ہیں کس بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں ہمیں سفر کیوں کرنا پڑتا ہے دیکھیں بانڈی پورا کی ڈیولارمنٹ اسی اسی طریقے سے رکھی ہے اگر یہ فنڈس یوٹیلائز ہوتے تو شاید آج کچھ اور ہی نظام ہوتا پی ڈی ڈی کا لیکن ایسے افسروں کو آپ ایڈنٹیفیک کیجئے میں ال جی صاحب سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں وہ آن ریکارڈ دیکھیں اس کی پرفارمنس آپ ریکارڈ نکال لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ ویک اگر اس وقت پرفارمنس ہیں تو سمل پی ڈی ڈی ایکزن کی ہے کیونکہ اس نے چار کروڑ میں س آئیں گے جب ہم پرانے یوٹیلائز نہیں کر پائیں تو نئی کی بات یہ خالی بولتا ہے کہ مجھے یہاں سے ٹرانس پر کروانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اگر یہ کام نہیں کرنا چاہیے جب یہ یہاں پہ کام نہیں کرے گا یہ دوسری جگہ کہاں کام کرے گا مجھے خدا رہا اس بات کا مجھے بولی ہے کہ لوگ پریشان ہیں حالی حالی میں لوگوں نے اتنی سکتیاں جیل چکے ہیں سردیوں میں ایک الیکٹرک پول کے لیے ترس رہے تو میں یہاں کی ال جی انمیسٹر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ڈیولارمنٹ ایسے ایسے لوگ رکا رہے ہیں ایسے اپسا رکا رہے ہیں ان پر کاروائی کی جائے لوگوں کے مادیم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسیسیشن کے پریزیڈن مہرائی صاحب نے جو کچھ بولا ہے یہ سچ ہے کہ ایک سرپنج کو پی آرائیز گرانٹ کے طور پر کیپیکس فنڈ ملا تھا تربیس لاکھ رو گیا تو اس میں انہوں نے پلانس دے دیئے ہیں جتنے بھی پلانس ایک سرپنج نے دیئے ہیں اس میں انہوں نے اپنا فنڈ پیڈیری دپارٹمنٹ کو بھی ایک پلان دیا تھا تاکہ گاؤں میں جتنے بھی پرابلمز ہیں الیکٹریشن کے طور پر کسی جگہ پر پول نہیں ہے تار نہیں ہے ٹرانس فارمر نہیں ہے تو اس میں باز اپتا طور پر ای ٹینڈرنگ ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے ٹھیکا لیا تھا تو ان لوگوں نے ان ٹھیکیداروں نے وہ کام کمپلیٹ کیا ہے ہمارا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ان لوگوں نے وہ کام ختم کیا ہے تو اب ان کا پیسہ ریلیز ہونا چاہیے وہی دیکھیں